اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاب آف کمپیٹیٹیو ایگزامز ویورز آج ہم پڑھیں گے سیکس تو اچھپٹر آف مزر الحق بک پولیٹیکل سائنس تیوری اینڈ پریکٹس تو اس سے پہلے چند ٹاپکس رہتے ہیں لیکن وہ وہی سے بھی ایمپورٹنٹ نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ٹائم کو زننے کے لیے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور چند جو چھاٹ ٹاپکس رہتے ہیں اس کو ہم رہنے دیتے ہیں تو فارم آف گورنمنٹ کو ہم آج سٹارٹ کریں گے تو ڈیفرنٹ رائٹرز جو ہے فیلوسفرز انہوں نے سٹیٹ کو کلاسیفائی کیا اندہ بیسیز آف فارم آف گورنمنٹ سورینیٹی اینڈ آئیڈیالوجی ایک سیکٹرہ تو پہلے ہم اریسٹاٹل کے کلاسیفیکیشن کو پڑھیں گے کہ اریسٹاٹل نے کس طرح سٹیٹ کو کلاسیفائی کیا ہے تو اریسٹاٹل جو ہے وہ اندہ بیسیز آف ٹو پرینسیپل سٹیٹ کو کلاسیفائی کرتا ہے نمبر فرسٹ جو پرینسیپل ہے وہ نمبر آف رولرز ہے کہ اس سٹیٹ میں کتنے رولرز کام کر رہے ہیں اس سٹیٹ میں ایک رولر ہے یا فیو رولر ہے یا مینی رولرز ہے تو اس طرح انہوں نے اس کا جو فرسٹ پرینسیپل ہے وہ یہ ہے کہ نمبر آف پرسنز اس میں کتنے ہیں نمبر آف رولرز کتنے ہیں نمبر جو سیکنڈ پرینسیپل ہے کے لیے کام کر رہا ہے یا for the interest of the whole community کام کر رہا ہے تو اس طرح اریسٹوٹل نے ان دو پرینسپلز کی بنیاد پر سٹیٹ کو کلاسیفائی کیا ہے تو آتے ہیں اس چارٹ کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اریسٹوٹل نے سٹیٹ کو جو ہے two principles کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا نمبر first number of persons یعنی نمبر اف رولرز کتنے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ for the interest of whole community اگر کام کر رہا ہے تو اریسٹوٹل نے اس کو good form of government کہا اور اگر وہ for selfish interest کام کر رہا ہے تو اریسٹوٹل نے اس کو perverted یا bad form of government کہا تو اگر ایک رولر ہے اور وہ for the interest of whole community کام کر رہا ہے تو اریسٹوٹل نے اس کو منارکی کا نام دیا اور اگر وہی ایک بندہ ہے ایک رولر ہے اور وہ for selfish interest کے لیے کام کرنا شروع کر دے تو اریسٹوٹل نے اس کو tyranny کا نام دیا تو منارکی جو ہے وہ tyranny میں تبدیل ہو گیا اگر وہی رولر selfish interest کے لیے کام شروع کرے جس کے بعد اگر few rulers ہو اور وہ for the interest of whole community کام کرے تو اس کو اریسٹوٹل نے اریسٹوکریسی کا نام دیا اور اگر وہی few rulers ہے اور for selfish interest کے لیے وہ کام شروع کرے تو اریسٹوٹل نے اس کو oligarchی کا نام دیا اس طرح اگر many rulers ہو اور وہ for the interest of whole community کام کرے تو اریسٹوٹل نے اس کو polity کا نام دیا لیکن جو current constitutional democracy ہے such as in uk usa etc اس کو ہم currently democracy کہتے ہیں لیکن اریسٹوٹل نے اس کو in ancient time میں polity کا نام دیا تو اس طرح اگر وہی many rulers ہو اور وہ poor ہو اور اپنے interest کے لیے کام کرے تو اریسٹوٹل نے اس کو democracy کا نام دیا لیکن currently ہم اس کو mobocracy کا نام دیتے ہیں تو اس طرح اگر نے یہ six fold classification دیا about state کہ state جو ہے وہ in 6 form of government میں classify ہو سکتا ہے تو ابھی ہم اس کو flow chart کے ذریعے سمجھیں گے کہ یہ form of government to another form of government تو number first جو ہے اریسٹوٹل نے کہا کہ کسی state میں جو ہے منارکی ہوگی تو وہی منارکی جو ہے وہ change ہوگی with the passage of time تو وہ بن جائے گی tyranny تو وہی منارکی جو ہے وہ tyranny میں change ہو جائے گیا اور جو ruler ہے وہ selfish interest کے لیے کام کرنا شروع کر دے گی لیکن یہ اپنی جگہ پر نہیں زیادہ time تک نہیں رہے گی اور پھر یہ change ہو جائیں گی into aristocracy تو few landlords یا nobles آ جائیں گے اور وہ اس tyranny کو اور throw کریں گے اس tyranny کو تو aristocracy جو ہے وہ یہاں پہ establish کریں گے لیکن یہ few بندے جو ہے یہ nobles جو ہوتے ہیں few rich people یہ پھر سے selfish interest کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے interest کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ change ہو جاتا ہے into oligarchy تو یہ oligarchy میں change ہو جاتا ہے لیکن یہ زیادہ time تک نہیں رہتا اور زیادہ عوام آ جاتے ہیں اور revolution آ جاتا ہے تو اس کو اریسٹوٹل نے polity کا نام دیا لیکن یہ عوام جو ہے with the passage of time poor people آ جاتے ہیں اور selfish interest کے لیے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو اریسٹوٹل نے democracy کا نام دیا اور پھر سے یہ lawlessness زیادہ time تک نہیں رہتا اور پھر ایک warrior آ جاتا ہے اور وہی پھر سے monarchy جو ہے وہ establish کرتا ہے for the interest of the whole community تو اریسٹوٹل جو ہے انہوں نے یہ سائیکل دیا کہ یہ سائیکل جو ہے ایک state میں change ہوتا ہے from one form of government to another form of government تو انہوں نے historical illustration اس cycle کا دیا کہ history جو city states تھے اس میں یہ جو ہے یہ change ہوتا جا رہا تھا such as first to a monarchial system تا ancient city states میں Greek city states میں تو اس طرح وہ monarchy جو تھا وہ monarch جو تھا وہ selfish ہو جاتا تھا اور with the passage of time وہ tyranny میں change ہو جاتا اور selfish interest کے لیے کام شروع کرتا تھا اور پھر few nobles اور landlords آ جاتے تھے اور اس tyrant کو اور throw کرتا تو جب وہ اور throw کرتا تھا اس tyrant کو تو وہ aristocracy establish کرتا اور جب وہ aristocracy جو تھے جو few rich people تھے وہ with the passage of time جو ہے وہ پھر سے perverted ہو جاتے تھے اور oligarchy کی طرف وہ چلے جاتے تھے تو پھر وہ oligarchy زیادہ time تک نہیں رکھی رہتی اور عوام جو تو ہے اسے revolution وہ آ جاتے تھے اور وہ democracy یا polity میں change کرتے تھے تو جب polity with the passage of time perverted ہو جاتی تھی democracy کی طرف تو پھر اس ڈیموکریسی میں ایک بندہ آ جاتا تھا ایک warrior ایک آرمی کا ایک بندہ آ جاتا تھا تو پھر وہ پھر سے اس ڈیموکریسی کو ہتم کرتا تھا اور ایک monarchial system establish کرتا تھا تو یہ system جو تھا is a flow chart اس طرح جا رہا تھا history میں بھی تو historical illustration بھی انہوں نے دیا ہے کہ history میں اس طرح جا رہا تھا تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے merits already merits تو criticism میں سب سے پہلے ہم Aristotle classification کے merits پڑھیں گے تو merits یہ ہے کہ exact and precise اس نے جو classification دیا ہے وہ exact اور precise ہے اور attract کیا ہے modern different political philosophers کو attract کیا ہے اور وہ اس form of government جو Aristotle نے دیا ہے جو classification اس کو پڑھنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو اس طرح یہ جو merit ہے first وہ انہوں نے جو classification دی ہے وہ exact اور precise ہے اس کے بعد second جو ہے not only classify government but on the basis of morality تو not only on the basis of number انہوں نے صرف classify نہیں کیا کہ ایک رولر ہوگا few ہوگا اور many ہوں گے بلکہ on the basis of moral and ethical basis بھی classify کیا کہ اگر وہ selfish interest کے لیے کام کرے تو وہ bad ہوگا پرورٹڈ ہوگا اور اگر وہ for the interest of whole community کام کرے تو وہ good form of government ہوگا تو اس طرح انہوں نے نا صرف government کو classify کیا on the basis of number but also on the basis of morality یعنی کہ ایک good form of government ہوتا ہے اور ایک bed ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے merit میں آجاتا ہے third جو merit ہے analyzed revolution انہوں نے revolution کو بھی analyze کیا اور اس کے دو ریزنز بتائے number ایک character of ruler یعنی جب رولر کا character change ہو جاتا ہے جب وہ good form of government سے perverted ہو جاتا ہے اور selfish interest کے لیے کام شروع کر دیتا ہے تو اریسٹوٹم جو ہے انہوں نے first reason یہ بتایا کہ ruler کا character جب change ہو جائے تو اس سے revolution کا حطرہ ہو جاتا ہے اور دوسرا wealth بتایا کہ wealth بھی اس revolution کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر اپنے wealth کے لیے ruler کام شروع کرے اپنے جمع پنجی کے لیے کام شروع کرے تو پھر بھی revolution برپا ہو سکتی ہے تو revolution کا بھی concept دیا ان دنوں میں اریسٹوٹل نے یہ بھی اس کے merit میں آجاتا ہے اس کے بعد جو last merit ہے وہ empirical and realist thinker تو اریسٹوٹل جاتا وہ realist thinker تھا انہوں نے اپنے city state کو study کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ classification دی ادر جو philosopher تھے سچ ہے اگر ہم plato کو دیکھے تو وہ ایک idealist philosopher تھا لیکن plato جو ہے اس کا merit یہ ہے کہ وہ realist تھا اور اپنے situations کو دیکھ کر ان کو analyze کرتا اور اسے جو ہے انہوں نے یہ classification دی اس کے بعد آتے ہیں اس کے demerits کی طرف تو demerits میں سب سے پہلے یہ ہے کہ unscientific یا quantitative ہے تو different philosophers یا rights نے ان کو اس بنیاد پر criticize کیا ہے کہ انہوں نے جو classification دی ہے وہ quantitative ہے لیکن یہ unsound ہے کیوں کہ اگر ہم دیکھ لیں تو انہوں نے نہ صرف state جو ہے اس کو on the basis of number classify کیا ہے بلکہ on the basis of purpose بھی classify کیا ہے یعنی on the basis of morality بھی classify کیا ہے کہ وہ اپنے لیے کام کرتا ہے یا پورے society کے لیے کام کرتا ہے تو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ جو criticism ہے یہ unsound ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف quantitative classification دی ہے بلکہ also qualitative بھی دیا ہے تو یہ جو criticism ہے یہ unsound بن جاتا ہے اس کے بعد دوسرے طرف criticize کیا ہے کہ confused with state and government تو اگر ہم دیکھ لیں تو Aristotle نے جو state کی classification دی ہے وہ exactly government کی classification ہے تو وہ Aristotle جو تھا وہ confused تھا in between state and government تو یہ جو ہے یہ جو criticism ہے یہ sound بن جاتا ہے کہ Aristotle جو تھا اس time state اور government میں confused تھا کہ state اور government ایک ہی چیز ہے یا ان ہے یا اس میں ڈیفرینسز بھی ہے تو اگر ہم دیکھ لیں تو state اور government میں ڈیفرینسز ہے state جو ہے وہ full ایک state کو ہم state کہیں گے لیکن اس state میں جو ہے ڈیفرینٹ پھر آرگنز آ جاتے ہیں such as population, government, territory and sovereignty تو state جو ہے اس کو ہم چار حصوں میں پھر سے divide کرتے ہیں تو government جو ہے third pillar جو ہے وہ state کا government ہے تو ایک pillar جو ہے وہ hall کے ساتھ کبھی بھی exact نہیں ہو سکتا کبھی بھی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہے یہ criticism جو ہے یہ sound ہے اس پر اس کے بعد جو ہے lost doesn't apply to modern states تو یہ criticism بھی پھر سے sound نہیں ہے آج ہی طرح کیوں کہ اگر ہم دیکھ لیں تو state how چھوٹا state ہو یا بڑا state ہو state state ہی ہوتا ہے تو اگر وہ city state پر apply ہوا کرتا تھا تو یہ جو ہے یہ sound classification تھا لیکن چند رائٹر نے انہوں اس کو criticize کیا ہے کہ modern جو nation states ہے اس پر یہ apply نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ defects ہے کہ جو modern state ہے such as constitutional monarchy ہو گیا اس طرح different form of government ہے اس کو جو ہے اریسٹاٹل نے قور نہیں کیا ہے تو یہ to some extent sound بن جاتا ہے لیکن اتنا زیادہ sound نہیں ہے کیوں کہ اگر وہ city state پر apply ہوا کرتا تھا تو وہ بھی ایک طرح کا state تھا تو یہ تھی اریسٹاٹل کی classification about state next بھی ہم مذہر الحق کے book کو continue کریں گے تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں that news جو ہے about current affair political science مذہر الحق book اور اس طرح انگلیش ایسے کے بارے میں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں نیک سیشن میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے والسلام ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے